اندر دی فکر ہے باہر دینے انتر مکھی زیادہ نے باہر نے باہر جیسا ہویا چلا لما گیا لیکن میں ارز کرا بہت ساری دنیا باہر مکھی ہے گنتی منتی بھی نہیں کیتی جا سکتی آئیں جی کہلو کوئی تھوڑے نے انتر مکھی گرمت دا زمانہ آیا دھن گرنانک دیو جی مہراج دا زمانہ آیا آپ نے ساپ کہہ دیتا جت پربو نے ایسا جیون بڑھایا ہے کچھ باہر ہے کچھ اندر ہے دوہاں دی فکر کرو دوہاں پاسے دی فکر کرو پانوی اس دا دیتا ہویا ہے منوی اس دا دیتا ہویا ہے کہ اتنا اسے دیتی ہوئی ہے باہر دی بھی فکر کرو اندر دی بھی فکر کرو کرت تے کیرتی دوہاں تے گرنانک نے زور دیتا تو کرت کرو تاکہ تن دی پرورش چل دی رہے تو کرتی کرو تاکہ تنو پرمانندی پرابتی ہوئے پربودی پرابتی ہوئے تو کسے وقت بار مکھی ہو جاہاں پھر انتر مکھی ہو جاہاں جیسے سواس بار جند ہے اندر جند ہے لیکن گرمدہ بھی اے سندیش گرنانک دیو دی اے گل کوئی بہت سمجھ دیچ نہیں آئی کسے اواتاری پرش دی گل نو پورن تاور پہ سمجھنا آج بھی کٹھنے آج بھی کٹھنے تو میں ارس کرا کچھ ایسے لوگ نے جو جیون بار مکھی رہندے نے اندر دی فکر نہیں کر دے اندر دی فکر نہیں کر دے اور بدوان انجھ کہنے بار دی یاترہ ہنکار دی یاترہ ہے اگر یہ اندر نہیں مردہ پہا تو بار دی ساری یاترہ ہنکار دی یاترہ ہے اندر دی یاترہ نرنکار دی یاترہ ہے ایک ہنکار دی یاترہ ہے ایک نرنکار دی یاترہ ہے ہنکاری منک پربل ہنکاری منک ایک ماسوم بچے کولوں ہنکار نہیں چلدہ کیونکہ سمجھ دی نہیں سمجھ دی ایک ماسوم دو تین سال دے بچے دے سامنے منوک اپنے ہنکار نو پرگٹنے کر سکتا چل دائی نہیں ہو سمجھ دائی نہیں پر ایک شکتی شالی یہ طاقتور ہے وہ دے سامنے بھی ہنکار نہیں چل دا اتھے نہیں چل دا ایک ماسوم بچہ ہنکار نو سمجھ دا نہیں ایک شکتی شالی ہنکار نو سمجھ دائی پر اتھے چل دانے اس واسطے اکثر ہنکاری منوک اپنے تو چھوٹیا نو لب دے گا چھوٹیا نو اتھے اس دی پرپتی ہون دی ہے یا ود تو ود دوسریا نو چھوٹا مننے گا مننے گا ہر پک تو چھوٹا سمجھے گا مننے گا او دی ہنکار دی تبتی اسے دے بار دی یاترہ ہنکار دی یاترہ میں ایک دفعہ پھر ارض کرا منخدیاں لوڑاں کوئی بہت زیادہ نہیں ہے منخدہ ہنکار بہت بڑا پربلہ منخدہ بہت کچھ اپنے ہنکار دی خاطر کردہ تا دی بغور مطالعہ کر لینا شیخ صادی صاحب کہنے نے میریاں بھی اکھانے سنساردیاں بھی اکھانے نوے فیصدی کم تھے میں لوکان دی اکھان واسطے کرنا اپنی اکھان واسطے نہ کمیں میں لوکان دی نظرہاں تو اچھا اٹھ جاوہاں تو لوکی سر اچھا کرکے میں نوے کھن ہنکار ایچاندہ ہے ناؤ خند پرت میدے چھ میں جانے آجاوہاں ہمارا جکہیں دے نوہاں کھنڈاں ویچ جاننگے ہیں نال چلے سب کو ہے صرف ایک شہر دے لوکی ہی میں نونا مندن صرف ایک ملک دے لوکی ہی میں نونا جان دے ون سارا سمسار جان دا ہوئے تے سارا سمسار چکے دی ہنکار دی یہ منگ ہے اے گل وکری ہے ہنکار کدھی رپت نہیں ہو سکنا صدا ہمیشہ کوئی نہ کوئی اس تو اگے ہوئے گا جے اے دھاندے چھ اگے ہوئے گا تے کوئی سیحت دے چھ اندرستی چھ اگے ہوئے گا تے جی تندرستی دے چھ اگے ہے تے کلا دے چھ گیاں دے چھ پچھ 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 اگے ہوئے گا کوئی چھ اگے ہوئے گا تے جی اے کلا دے چھ گیاں دے چھ اگے چھ اگے چھ اگے چھ اگے ہوئے گا چندرتا دے چھ اگے ہوئے گا کسی نہ کسی پک دے چھ ہر منک دے کولوں کوئی نہ کوئی اگے ہوئے گا منوک ہر پہلو دچ اگے نہیں ہو سگدہ ہو آج تک کوئی اس طرح دا منوک ہویا ہی نہیں جو ہر پہلو دچ اگے ہوگا یہ بھی میں ارس کر دیں کسی نہ کسیچ پچھڑے آیا ہوگا کلا دچ اگے ہوگا شریرک بل دچ پچھڑے آیا ہوگا تندرستی دچ پچھڑے آیا ہوگا سوپن دچ پچھڑے آیا ہوگا تاکت باہو بل راجنیتی دچ یا دھن سمپدہ دچ پچھڑے آیا ہوگا ہر پہلو دچ منوک اگے نہیں ہوگا ہنکار ہر پہلو دچ اگے ہونا چند بڑی چوٹ لگ دیو چنو جد کسی پہلو چ پسنا لوگ کو یگے روگا ہنکاری دکھے ہو جاند بہت دکھے ہو جاند میں ایک دفعہ پھر الس کرا چھوٹے ماسوم بچے لی سامنے منوک دا ہنکار نہیں چلدہ کیونکہ سمجھ دا ہی نہیں ہنکاری کے اندر سمرت شکتی شالید سامنے بھی ہنکار نہیں چلدہ کیونکہ مندہ نہیں وہ تھے ہنکار چلدہ نہیں اس وقت سے ہنکاری اکثر اپنے چھوٹے ہیں نو لبے گا یا دوسرے ہیں نو چھوٹا سمجھے گا ہنکار دی یاتر ہے نرنکار دی یاترہ ونمرتہ دی یاترہ نرمانتہ دی یاترہ مٹھت نیمی نانکہ گنچنگی آئیاں تک ونمرتہ سارے گناندہ نچوڑ ہے گروہ نانکہ اندرہ جو میں تلنے تی پھر تلاندہ تیل ہے بدامنے تی پھر بدامناندہ روگن ہے سارے گننے تی پھر گناندہ تت ہے کی ونمرتہ نرمانتہ مٹھت نیمی نانکہ گنچنگی آئیاں تک ایک عالم اجھ کہنے دا ہے زبان کھولیں گے مجھ پر بد زبان کیا بد شعاری سے کہ میں نے خاک بھر دی ہے ان کے موں میں خاک ساری سے میں تی سارے ہاں دی خاک سار ہو گیا پیراں دی خاک ہو گیا انہوں اور میں نکی پچھاڑ ہو گیا میں تی خود ہی پچھڑے آیا میں تی سب دی پیراں دی خاک دی ساوت ہے بہت بے آلہ گروہ ارجن دیو جی مہارج سگل چرن کی اے ہو من رالہ اے پروہ میں تی سارے ہاں دی چرنہ دی خاک سارے ہاں دی چرنہ دی دھو دھن گروہ نانک دیو جی مہارج دا ایک واق شبد ہے کہ لنگر آگ دا پر ہے پرشن دی سارا اخیر لیاں پنگدیاں صدگرو تھے کہنے نے بدبخت ہمچوں بخیل گافل بے نظر بے باگ اے پربو میں کوئی چنگی قسمت لیکھے نہیں آیا میری پرالبت چنگی نہیں ہے چون تو نہیں ملے کیا ہویا جب بہت کچھ ملے تو نہیں ملے بد وقت ہم چون بخیل چوگل خورویاں نندہ بھی کر دا ہنکاری منکھو نو نندہ دیچرا سمل دا ہے جنو انج چھوٹا نہیں کر سگدہ نندہ نال چھوٹا کرنے دی کوشش کردہ نندہ کیوں دیے گل نو گھٹا کے بیان کرنا خوش آمد کیے گل نو بدا کے بیان کرنا دو میں جھوٹنے دوہا نال من مہلا ہوندہ دوہا نال منکھ پرماتمہ تو دور ہوندہ ہے سواشتے گروہ تیک بادر صاحب جی مہاراج روک دینے اس تک نندہ دو کے آگے خوجے پد نربانہ پر جنن آنک اے اکھیل کٹھن ہے کہ نہوں گرم کھ جانا اکھی کھیڑے کے منکھ نندہ بھی نہ کرے تے اپما بھی نہ کرے یا منکھ گھٹا کے گل کردہ ہے یا ودا کے کردہ ہے اکثر ویریری گل منکھ گھٹا کے کردہ ہے اندر ایرکھا ہے جلن ہے تے منکھ گھٹا کے گل کردہ ہے نندہ کردہ ہے اندر کوئی لالسا تے لوب ہے تو منو خوش آمد کردہ ہے ودا کے گل کردہ ہے پھول نو کنڈا کہہ دینا یہ نندہ ہے گل گھٹا کے بیان کیتی گئی ہے پر کنڈے نو پھول کہہ دینا ہے یہ خوش آمد ہے گل گھٹا کے بیان کیتی گئی ہے انہا دوہان عالمان محلہ ہوندہ ہے پھول نو بھامے کنڈا کہیے بھامے کنڈے نو پھول کہہ دینا میں کئی دفعہ حیران ہوں دھنگرو گووین سنگ جی بہراج نے اس طرح دے پرش نرپکش ہوں دے پکش پاتی نہیں ہوں دے پائی گردہ سینک لمبی چوڑی پوڑی دچ ایک وارتہ لکھے ہو دا بھی سوک شمجھیا روپ میں تھوڑے سامنے رکھ دیں بریوڈھن سری کرشن جی دے پاس گئے کہنے لگے پھگوان جتنے تسی سکھا ارجن دے ہو میرے بھی ہو جتنا سمبندھ پھڑا ہونا نال میرے نال بھی ہے سڑھی مدد کرو دوسری میں تھڑے کول آیاں فریاد لیکھے اس قطعہ نو بھائی گردہ سینک نے اپنے دھنگنال بھیان کی تھے سری کرشن نے کہے ایک میں آئے ایک میری فوج آئے تو دو ہاں دچ ایک نو چون سکتا ہے یا میری فوج لے لے تیری پاک دچ لڑے گے یا تو میں نو لے لے میں تیری پاک دچ کڑا ہو جاؤں آگا راجنے تک بندہ سی بریو دھندھار مکتے ہیں نہیں سی سنساری بار مکی منک سی بار مکی جس در سب کچھ بار ہے اندر کچھ بھی نہیں ہے اندروں سوچ دہ ہے موقع مل گئے کلے کرشنوں میں کی کرنا ہے مہاراج پھر فوج ہی دے دو گا کرشن نے کہا ٹھیک میری فوج پھر اپک دچ کڑی ہوئے گا ارجن آیا ہے چرنا تی مطھا ٹھیک ہے سری کرشن پہنے نے دیری نال آیا ہے بریو دھندھار نے مانگ کی تیسی کہ میں خید تسی یا میری فوج لے لے یا میں نوں فوج تے اس نے مانگ لے سپاہی تے اس نے من سینہ تے اس نے مانگ لے انتے میں ہی آنک اللہ ارجن ہاتھ جو اڑکے کہیں دے بھگوان جے اے اوسر میں نوں پہلے مل دا منگن دا تو میں او دوں میں تھوانو ہی منگنا سی تھوڑی سینہ نوں نہیں منگنا سی کسی میرے پکش دیچ کھڑے ہو گئے تو پھر ہار بھی تھوڑی جیت بھی تھوڑی اپنا تی کچھ بھی نہیں نشن ہنسی تے بے فکر ہو جاں گا سنسار دے اتحاس دچ اس طرح پہلی دفع ہویا ہے کہ کرشن جی دی سینہ دریو دن دے پکش کڑی ہے سویم کرشن پانچوان دے پک ارجن دے پکش کڑی ہے اس طرح دا فیصلہ کوئی نرپکش منو کر سکتا ہے جو نرپکش ہے جنہوں لگ لپیٹ نہیں ہے دھنگرو گووین سنگ جی مہراج نے زفر نامیچ اورنگ زیو دے کچھ گون بھی لکھے لے حیرانگی ہے میں نوں جے دے حکم دے نال دھنگرو تیک بادر سہب جی مہراج شہید کی تے رہے جے دے راج پاٹھ دچ دو سہیوزادیاں نوں دیواراں چنے آنگے ہیں دو لڑائی دیچ شہید ہوئے ہیں گھر گھاٹ تباہ ہوئے زندگی ساری سنگرش دیچ بٹیت ہوئے ہیں اس پرشدیاں کچھ خوبیاں بھی لکھ دینے گھر گھر گھو بن سنگ جی مہراج زفر نامہ پڑھو گے تے دنگ رہے جاؤ گے سری مکواک پادشاہی دسمی زفر نامہ نامہ کہنے چٹھی نوں زفر جتنے جیت دی چٹھی جیت دیاں چٹھیاں حیرانگی دیگل جیت دی چٹھی پیتا شہید ہو گیا بچے شہید ہو گیا پروار بچھڑ گیا گھر گھاڑ تباہ ہو گیا پھر بھی سدگر پیندنا اورنگزیب میری جیت ہوئی ہے پھر ہی ہار ہوئی ہے جیت دیاں چٹھیاں لکھیاں نے اے پچھائیاں گئیاں احمد نگر جی نوں پڑھ کے تڑھ پدائی ریا اورنگزیب مختصر میں ارز کریں اس گل نوں میں بہتا علم کا معنی سدگر نے خوبیاں لکھے ہیں گن لکھے ہیں اورنگزیب تو علل صبح اٹھ دائیں عمرت بھیلے اٹھ دائیں یہ تیری بہت بڑی خوبی ہے سورج نکلن تو پہلے پہلے عمرت بھیلہ ہوں گا سادنا نوین نوان جو منوک اس مارک تے چلے اے رب اے ساما بہت بڑا سہائق ہے مددگار ہے مہراج دیبانی چوتھے پہرے صبح کے سورپیاں اپجے چاہو تن پن دریاں وہاں سے دوستی من مک سچا نو من دچ مک دچ اس سمیں سچا نام ہے جو راب دا چوتھا پہرے چوتھے پہرے عمرت بھیلہ تم علل صبح اٹھ دائیں عمرت بھیلے نو اسلام دیچ کہنے اللہ دی صبح سناتن مد دیچ کہنے برم مہورت برم دا مہورت ہے برم دا چنتن کرنا ہے وہ کم وہ سمہ برم دی یاد واسطے پربو دی یاد واسطے گرم دے چیزنو عمرت بھیلہ کھیندے ہاں جی دی صورپ پاک گئی ہے وہ کسی وقت بھی جب سگدہ ہے وہ دے لئے ہر وقت عمرت بھیلہ جتنے چرتک زندگی عمرت مہی نہیں ہوئی عمرت بھیلے دی مدد لینے پہی لینے پہی اس تو بینہ گل نہیں بڑھیں گے اے اور انجیب تو علل صبح اٹھ دائیں دوسرا تو پنہ وقت دا پکا نمازیں تو فجر دی نماز بھی پڑھ دائیں تو اسر دی نماز بھی پڑھ دائیں تو زہر دی نماز بھی پڑھ دائیں تو مغرب دی نماز بھی پڑھ دائیں اور تو رات دے وقت عشاء دی نماز بھی پڑھ دائیں شام دے وقت تو پنجے نمازوں پڑھ دائیں تو دو وقت قرآن دی تلاوت بھی کر دائیں اے بھی تیری خوبی ہے پاٹھ بھی کر دائیں تو صویرے بھی پاٹھ کر دائیں شامے بھی کر دائیں اور انجیب تیری ایک اور بھی خوبی ہے تو ہاتھ دے تسبیح رکھ دائیں مالہ اور من کا پھیردہ ہی رہنے اللہ ہو اللہ ہو جو بھیلہ بیٹھا ہوں جو کری جانا ہے تیوی تیری خوبی ہے جمعہ رات نو باو ویر واردی رات نو جمعہ رات کہنے لے نا تو زکاة بھی دیں نا ہے تیوی ایک تیری بہت بڑی خوبی ہے تی رمضان دے مہینج تو پورے تی روزے بھی رکھ دائیں کچھ نہیں کھان دا تو روزے بھی رکھ دائیں یہ خوبیاں بیان کر کے پھر دھنگرو گوبن سنگھ جی مہاراج کینے کتنے گناں دے ہوندے آیا کتنیا خوبیاں دے ہوندے آیا اورنگ زیب پھر بھی تو شیطان ہے فرشتہ نہیں ہے پھل نو پھل کہہ دیتا ہے کنڈے نو کنڈا کنڈے نو کنڈا کہنا پھل نو پھل کہنا ہے سچائی ہے کنڈے نو پھل کہہ دینا خوش آمد ہے پھل نو کنڈا کہہ دینا نندہ ہے گل گھٹا کے بیان کرنی نندہ ہے گل ودا کے بیان کرنی خوش آمد ہے کنڈے نو کنڈا کہہ دینا پھل نو پھل کہہ دینا یہ سچ ہے اکسر منوک ادھورہ سچ بولدہ ہے جو جھوٹ نالوں بھی پیڑا ہوندہ ہے ادھورہ گیان نیم حکیم یہ جاننویں خطرہ ہوندہ ہے ادھورہ سچ کی پھولنوں تے پھول آکھ دیتا ہے کنڈے نو کنڈا کہنا ہوکہ ہے یہ کنڈے نو کنڈا آکھ ہے تے چوبے گا ساڑی کپڑے پھڑے گا ساڑی دامن چیرے گا چلو کی لینا سی یہ کدی کدائیں کوئی اوتاری پر اس روح زمین پہ پرگٹ ہوں دینے جو اعلانیاں پھولنوں پھول کہہ دینے کنڈے نو کنڈا کہہ دینے دھنگرو گوگن سنگ جی بھاراج زفر نامے دی بانی دے رہی کہنے نے اتنی خوبیاں دے ہوندے ہویا اتنے گناں دے ہوندے ہویا آورنگ زیب تو شیطان ہے پرستانی ہے تو رامن نادانم کے جزدان شناس برامد زتوکار حادل خراش میں تین خدا شناس نہیں مندہ تین خدا بھی کک سمجھ نہیں ہے تو او کم کی تینے جی دینا لوگان دے دلانو چوٹ پہنچیے رب نال جڑے ہویا منک قدم قدم دے لوگان دے دلانو جوڑ دا ہے جوڑ دا ہے زفر نامے دی چک پراشین کہانی نو بھی سدگر نے اگے کی تا ہے خود ایک چھوٹا جیاں بھاگ میں تھوڑے سامنے رکھ تھی دیا میڈلش دے جڑے چار دھرم پیدا ہوئے نا پرانا سب تو یہودی ہے پھر عیسائی ہوئے پھر جردرستی پھر اسلام جس طرح بھارت دے سناتن مت سب تو پرانے ہیں پھر جین مت بود مت پھر نوہ دھرم شکھ مت چاری دھرم پھارت دیچ پیدا ہوئے چاری دھرم مد پورت دے جو ہے میڈلش دیچ پیدا ہوئے باقیاں ساریاں انہا اٹھانیا شاکہ ہی نے دنیا دیچ مول روپ دے چھے اٹھری دیچ یہودیاں دا ریبری پرشجو ساڑے تین ہزار سال پہلے اندازن ہوئے ہیں کو تو اور کو کہنے پہاڑ نو پہ پہاڑ دا ناسی تور اس تے چڑھ کے روز تبادت کردہ سی بندگی کردہ سی محمد صاحب ایک پہاڑ تے جاندی سنگار عجیبی بنی ہوئی ہے ہون اتھے تک سعودی عربدی گورنمنٹ نے بقیدہ چھڑک بنا دیتی ہے ٹنل بنا دیتی ہے سرنگ بنا دیتی ہے اٹھ دس میل دی وات کر کے یاتریانو جانا پہندہ سی حاجیاں نو ہون صرف تین میل دا رستہ رہے گئے جتھے بیٹھ کے محمد صاحب بندگی کردے سنگ اللہ حودہ جب کردے سنگ پہاڑ میں حیرانا پچھوکڑ جیون دیت دھنگرو گوبین سنگ جی مہاراج نے بھی ہیم کنڈ نو چونیا پہاڑ بھارت دے چوٹی لے رشی منی نوے فیصدی پہاڑاں تی جب تب کردے رہے زمین تو تھوڑا جیاں بلند اٹھتے کچھ نہ کچھ مدد مل دی ہوئے گی پھر اس دی لمکائیت میں نا جانگا کو تورتے جاندہ سی ایک دن ایک ایالی جدی کل سو دیڑ سو بیڈان سن جنگلی چرندہ سی جنگلی چرندہ سی بیڈاندہ دودویج کے اونویج کے اپنا گزارہ کردہ سی رات نوی جنگلی چی رہ جانا ہے بس کنڈیاں دیکھواڑ جیاں بنائی ہوئی سی چاروں پاسے جی دیچ بیڈانو وال لیندہ سی اور اپ ہی بار سو جاندہ سی ایک دن خیال آیا شیئر پہ دیکھا کدھی گیا نہیں شیئر دیکھنا ہوا بہت ود گیا وڈا ہو گیا ہے اور بیڈانو کلہ چھڑنو بھی جی نہ کرے تو بیڈانو بھی نال لے گیا شیئر دے اندر جیسے داخل ہویا تو پہلے ایک عبادت گاہ پہن دی سی پتھے ایک وائز بھاو کتھا کرنوالا رب دی گل کرنوالا لوکانو سنا رہے ہی سی خدا جیڑا ہے لا مکان ہے لا شریک ہے لا میدود ہے پکھڑا ہوکے سن لگ پیا لا مکان خدا کوئی نشجت تھانٹ کھانا نہیں جیسے کلگی در پاس تا کہیں انام ہے اٹھام ہے تو سرب دیشی ہے بیعپک ہے تیرا نشجت اکٹکانا نہیں ہے اکٹکانا اس دا ہو سکتا ہے جی ایک جگہ ہے تی دوجی جگہ نہیں ہے انام ہے اٹھام ہے تیرا کوئی نشجت نام نہیں ہے تو انام ہے ہر چیز انام پیدا ہو دی اسی بھی انام پیدا ہویا بادیسا نو نام دیتا جنگ ہے پھر منوک نے ساری چیزا نو نام دیتے نے ان کوئی چیز نام لے کے جمدی نہیں نام کوئی پرماتما دا بھی نہیں ہے کلگی در پاس تا کہیں انام ہے اٹھام ہے جاپ صاحب ایک ایسی اگمی بانی ہے اور میری خیال صرف جاپ صاحب دا بود ہو جائے تے منوک نو پورا برمگین ہو جائے پوری سمجھ بھی دے ایسی اگمی رچن ہے دھنگر بھوگن سنگھ دی مہاراج دی انام ہے اٹھام ہے اے پربو تیرا نشت کوئی چھتھانٹ کھانا نہیں تیرا کوئی نام نہیں منوک نے تیرے 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 جڑے گن دیکھے تیرے جنا جنا گنہ تو پرباوت ہویا نام دین دے گئے نام دین دے گئے کوئی کسے گن تو پرباوت ہویا کسے نے کوئی پہلو دیکھیا کسے نے کوئی پہلو دیکھیا پھر باشا لوکان دی الگ الگ تو باشا انہوں ادھار بنا کے پہلوانوں ادھار بنا کے ہزارہ نام پر ماتمہ دے ہو گئے دھنگر نانک دیو جی مہاراج کہنے نے بلہاری جاؤں جیتے تیرے نام ہیں صدقے جاندے ہیں جتنے بھی تیرے نام ہیں گرو نانک بلہاری جاؤں جیتے تیرے نام ہیں میں حیرانہ سورج دے کئی نام نہیں سورج نو سورج کہنے نے روی کہنے نے بان کہنے نے پھر پرشن دچ خرشید کہنے نے آفتاب کہنے نے سن کہنے نے اسے ایک سورج نو کوئی جگڑا نہیں کردہ آفتاب آنکھو خرشید کہنے دے ہو خرشید آنکھو آفتاب کہنے دے ہو سورج آنکھو روی کہنے دے ہو یا روی آنکھو بان کہنے دے ہو پر جڑا مہا سورج ہے نا اوہ پرماتمہ حصتے بڑے جگڑے نے رام کہنے دے ہو اللہ آنکھو اللہ کہنے دے ہو رام آنکھو پرماتمہ دے نام تھی اٹھ تک پتنے کتنے جگڑے ہو چکے نے اور ہو رہے نے اور پتنے کتنا خون خرابہ راج نیتی کر کے بھی اتنا خون خرابہ نہیں ہو یا جتنا دھرم دینا آتے ہو کہہ مختصر میں کلگی در پادشاہ کے انہیں اے پربو تیرا کوئی نام نہیں اکال اس طرح دیکھتے تھے تک کہنے نہیں کہا نام تانکو کہاں کہے کہاوے کہا میں بکھانو کہے مونا آوے اے پربو میں نو کچھ نہیں پتا تیرا کی نام ہے میں نو کچھ نہیں پتا گروہ ونسون دس میں گروہ نام کہا نام تانکو کہاں کہے کہاوے کہا میں بکھانو کہے مونا آوے کیونکہ ہر نام تیرے تی پورا اوپر جندر ہے میں کس طرح کہہ دیں اے یہ نام ہے تے نہیں یہ ہے تے ہو نہیں گروہ نانک دیو جی مارا جس نے ہی سپش کر دن بلہاری جاؤں یہ تے تیرے نام ہے صدقے جانے جتنے بھی تیرے نام جس جس نام نال تے نو یاد کر دن کو اس ایالی نے سنیا پرماتمہ دا کوئی کارتھان چکانا نہیں ہے سیمت جیہاں دی سوچنی سی وچارے دی لا مکان لا شریک او دا کوئی شریک نہیں ہے حس پرماتمہ دا کوئی کارتھان چکانا نہیں ہے ساڑھا بھی کوئی شریف کوئی نہیں نہ ماں ہے نہ پیو ہے نہ پیرا ہے نہ پہن کوئی بھی نہیں ہے ایرا بھی کوئی نہیں ہے چلوں ہنو ہور تے کسے نال میری سانج نہیں بن دی کیوں کسے دا کوئی ہے کسے دا کوئی ہے کسے دا کوئی ہے پناتے کوئی نہیں گروہ انگر دیو جیرہ ایک بڑا قیمتی سلوک ہے کس ہی کوئی کوئے منج نے مانی اکتوں اتنوں اس نے فریاد کی تھی اے پربو اے خدا کسے دا کوئی ہے کسے دا کوئی ہے کسے دا کوئی ہے کسے دا کوئی ہے پناتے کوئی نہیں نہ کوئی پہن ہے نہ کوئی پیرا ہے نہ ماتا نہ پیتا کوئی سنتان نہیں کوئی پتن ہی نہیں کوئی ماں باپ نہیں کچھ بھی نہیں کلے آج پتہ چلے ہے تو بھی کلنا تو بھی کلنا لا شریک ہے ایک ہندہ میرا من بہت خوش ہوئے اے خدا بہت خوش ہوئے آج پہلی دفعہ پتہ چلے ہے تو میری دفعہ میری طرح پتہ ہے واپس آکس نے کی کی تھا سندھی آؤ چکی سے پیڑاں دا دودھ چویا گرم کی کا باجرے دے دو پرشادے بنایا کہ لے کے بیٹھے کہیں دا خدا ساڑے کل تے ڈیڑھ سو دے قریب پیڑاں بھی ہیں پتہ نہیں تیرے کل ہیں کہ نہیں اے ہند تُو میرے نال آ بیٹھ کے روٹی تھا دودھ میں گرم کی تا تُو پی تُو راج جائیں گا پھر میں بادش پی مانگا خدا میں نو یہ تے نہیں پتہ تیرے ویچ کی گوڑن ہے پر تُو میرے گوڑ سن لے آج تک دنیا پرماتمہ دی صفت کو سلا کر دی رہی ہو دے گوڑا نو سامنے رکھ کے روح زمین دی چکستان ویک پہلا بغت ہویا جو اپنے گوڑ رکھ دا پیکن دے خدا میں نو یہ تے نہیں پتا تیریاں کی خوبیاں ہیں پر میریاں خوبیاں سن لے ہیں تینوں کدھی تاپ چڑھے نا تے میں نو جڑی بوٹیاں دا بھی تھوڑا جا کے آنا ہے میں نو اپنے پیوتوں میں لے آسے جو گزر گیا ہے وہ جڑی بوٹیاں توڑ کے کوٹ کے میں تینوں پلا دے آنگا تیرا تاپ لے جائے گا اے خدا ایک ہور بھی خوبی ہے میں میرے کل تیرے کپڑے پاٹ جاننا میرے کل سوی دادا بھی ہمیں رکھے ہویا ہے تیرے کپڑے سیدھی آنگا پھر ہور بھی سن لے خدا کدرے تیری جتی پاٹ جائے میں نو اوہی گندن دی جاتا ہوں تو آتے سہی میں تیریاں جتیاں گندن آنگا میں تیرے پاٹے ہوئے کپڑے سی آنگا اے خدا تم آتے سہی جی کدرے تینوں تھکیماں ہوئے تو میں نو مٹھی چاپی کرن دی بھی بڑی ودیاں جا چاہوں دی میں تیرا تھکیماں لادے آنگا تو کدرے تینوں تاپ چڑ جائے کہ میں تیرا تاپ بھی چھتی لادے آنگا حضرت موسیٰ لنگیا جا رہے ہاں سی انہیں اے بول سنیں پہلی رفع سنیں بے کوئی منو خدا دے سامنے اپنے گناہ نو رکھ رہے ہیں اور او جو فریاد کر رہے ہاں سی ترلے لے رہے ہاں سی انہوں ایران دیکھ مہان سنت مولانا روم نے مسنوی لیک درج کی تا ہے تو کو جائی تاشممم چاکرد اے خدا تو کتھ ہیں میں تیری چاکری کرنے ہیں تیری نوکری کرنے ہیں تیری غلامی کرنے ہیں جو کچھ میں نو آنگا میں تنوں دس دیتا ہے جیڑے جیڑے گن میرے کھولنے میں mantener دس دیتا ہے تیرے گنے نے میں نے پتہ کوئی نہیں ہے اور وائز کہہ رہے ہاؤں سی تو لا شریک ہیں تو آپ میں بھی لا شریک ہیں ساڑا کوئی شریک نہیں ہے اور وائز کہہ رہے ہاؤں سی تو لا مکان تیرا کوئی تھاں ٹکانہ نہیں تو اپنا بھی کوئی نہیں ہے تو اس حساب نال میں تیرے نالسانج بڑھائی ہے تو میریاں خوبیاں سون لے باقی میں نے کچھ نہیں پتا تو کو جائی تاشا ومم چاکرد بلانا روم نے لکھے رہے اس طرح دی جد اس نے اچھی فریاد کی تھی تو کو جائی تو کتھیں ہیں تو کو جائی تاشا ومم چاکرد میں تیری چاکری کر لیا میں تیرا غلام بڑھنا میں تیری شیوہ کر لیا پھر میں نے حضرت موسیٰ نو کرود چڑھیا انہیں دو تھپڑ کھچ کے اس نے مارے خدا نو تاپ چڑھ گا تو دوائی کو اٹھ کے پلائیں گا خودے کپڑے پاٹ دینے تو سی دینگا خودی جتی پاٹ دیئے مورک تے نو اتنی بھی سمجھ نہیں خدا کی ہے وہ تے بیاپک سطح ایک مہان شکتی ہے تے نو ککھ نہیں سمجھ پھر اے شبد نہ بولی چلا گیا کوہ دھور تھے رون لگتے آیا لے کہیں دے سارے جہان دے چھ ایک تو ہی تیسی ہو وائز کہیں دے سی میرے ورگیں پتہ ہے سنبند کتھے جڑدہ ہے یا دو جے نو اپنے ورگہ بناو یا خود دو جے ورگے بناو مجھ نہیں جڑے گا سنبند یا کوئی گروہ ورگہ بناے یا گروہ نو اپنے ورگہ بناے گروہ ساڑے ورگہ نہیں بناے گا اگر ساڑے ورگہ بنا جائے تو گروہ گروہ ہی نہیں ہے پربو ساڑے ورگہ نہیں ہو سکتا اگر ساڑے ورگہ ہو گیا تو پربو پربو ہی نہیں ہے سانو پربو ورگہ ہونا بے گا پرماتما ورگہ ہر جن ایسا چاہیے جیسا ہری ہوئے منخ نو وسیلہ دیتا ہے اس پرماتما نے پرماتما ہونگا ہر جن ایسا چاہیے جیسا ہری ہی ہوئے ہری دا جن ہری دا بغد ہری جیسا چاہید ہے سباؤ کر کے سباؤ کر کے فریاد پہ اکردہ ہے رو کے ایک توی تیسی میرے ورگا اور اے رہبر کہند ہے اے پیغمبر کہند ہے تو میرے ورگا نہیں ہے زارو زار رون لگتے دور اٹیاں بنائیاں دریاں دی دریاں رہ گیاں دودوی دھرے دھرا رہ گیاں اس نے پیتا نہیں اتنے ادھے دلنو چوٹ لگتے کو تور تے بیٹھ رہے ہیں موسا ہمیشہ جڑ جاندہ سی ایک کوئی دفعہ نام دوراندہ سی تے جڑ جاندہ سی آج نہیں جڑ رہے ہیں رات نو لنگن نو آگئی تارے ٹوٹ دے ٹوٹ دے کھسکن لگ پہنے پروات ہو گئی لیکن موسا دا من نے جڑے فریاد کی تھی موسا نے اے خدا میرے کل کی گلتی ہوئی ہے میرے کل ایسی کی بولو گئی ہے جڑنا پرماتما دی بکشش ہے منقضی اپنی محنت نہیں جب کرنا منقضی محنت ہے جب سمادھی بنا جائے رس بنا جائے اند بنا جائے پیو دی رہ مت ہے منقضی محنت نہیں ہے روٹی کمانا روٹی پکانا روٹی کھان تک ہی منق سیمت ہے خون تے پرماتما نے بنانا ہے کوئی سی تھوڑی بنانا ہے تو سڑے ہاتھ چھ رکھیا ہی نہیں اس میں کھا دے بہجندہ خون نہ بنے تو پھر رسی ہو سک دے گردوارے آنا سدسن کرنا بانی جپنا واہ گروہ منتر جپنا ہے بادت کرنا مرتویلے اٹھنا ہے تے منقضی کرنا ہے پر کوئی سمادھی لین ہو جائے تے اوڑی بکشش ہے تے اوڑی رہ مت ہے منقضی واسدی گل نہیں ہے ہے ہی نہیں چکرچنا پہنا تے اوڑی رہ مت ہے موسیٰ کہندہ سی ہے خدا تیری رحمت میرے تے ہمیشہ برس دی سی آج کی ہے آج میرا من کیوں نہیں جڑیا تیرے الہام ہویا نہیں جڑ سکیں گا کیوں تم آج ایک جڑے ہوئے انہوں توڑ کے آیا ہے ایک جڑے ہوئے انہوں توڑ کے آیا ہے او جڑا الہام ہویا ہے انہوں مولانا روم نے اپنی مسنویچ انج لکھے ہے تم برائے وصل کردن آمدی نہیں برائے فصل کردن آمدی تم اس دنیاں دیس جڑن نہیں آیا ہے توڑن نہیں نہیں تمکہ توڑ کے رکھ دیتا ہے پامیوں نا سمجھ سے پر انہیں میرے نال سمبند جوڑ لیا سی او جڑے اپنے گن میرے سامنے رکھدہ رکھے اسی میں نو بڑے پیارے لگ دے بہت پیارے لگ دے ایک کل اور بھی عرص کر دیا اگر منک چتر تے چلاک نہیں ہے کہ سنسار دیچ کامیاب نہیں ہو سکے گا اور منک بھولا نہیں ہے دھرم دی دنیا کامیاب نہیں ہو سکے گا چلاک بندے دی دھرم دنیا چا نہیں چل دی بھولا با سنسار دیچ نہیں چل دا کبیر کہنے چتر آئی نہ چتر بھوج پائیے رے جن منما دوسیں علائیے گرنانک دیو جی مہاراج کینے سے سیانپاں لکھ ہو گئے تو ایک نہ چل لے چتر آئیاں سیانپاں آویں کتے نہ کام کتنی چتر آئی کٹھی کر لے کتنا پاردہ گیان کٹھا کر لے کتنی سیانپ کٹھی کر لے کتنا تو چراک ہو جائیں حاضر جواب ہو جائیں پرماتمہ دی دنیا چنی چل دی تو تھی تے بھولا با چل دا ہے معصومیت چل دی ہے اتھے تھی شردہ کماؤں دی ہے اتھے تھی اندروں باروں ایک ہو جانا ایک کماؤں دی ہے الہام ہو یا تو برائے وصل کردن آمدی نہیں برائے فصل کردن آمدی تینوں میں بیجیا سی جگہ دچ لوگاں دے دل جوڑن واسطے اور توں تک جڑے نو توڑ کے آتے ہیں وہ جڑے گن اپنے دستہ پیاسی منو بڑے پیارے لگ گئے بہت پیارے لگ گئے توں تے توڑ کے رکھ دیتا ہے جاہن توں میرے نل تاں جڑ سکیں گا پہلے انو جوڑ کے آ انو جا کے کہہ خدا تیرے ورگئی ہے اتحاس ہے موسیٰ واپس آئے خود پیاری پہ ہے اس کو المعافی منگی ہے پتہ کیا کہہ اے آیالی خدا کہند ہے خدا تیرے ورگئی ہے تیرے ورگئی ہے سڑے گنانتے بھی نہیں رہی جیا سڑے گیانتے بھی نہیں رہی جیا تیرے پولے بات رہی جیا انو بھائی صاحب بھائی گرداد چیخین نے کہاں کو کرے کچھ ہوت نہ کہوں کے کیے جان کی پربھ مان لے سرب سکھ تاہیں جیو یہ دی منگ لگ دیا اور انو پولے چنگے لگ دینے بھگت بھولے اندھے بھولے بھائے ملے رگ رایا بھگت کبیر جیتے ہیں جنے کہت کبیر بھگت کر پایا بھولے بھائے ملے رگ رایا بھارت دیچ ایک چوٹی دے جوگی بھینوں پولا نات کرکے کہنے نے شیب جی نوچھا پولا نات پولا چھو پولا پولا پرماتما دی دنیا چھ اے پولا پن چلللہ ہے دھنبرو نانک دیو جی مہاراج کہنے نے سہے سینانپاں لکھ ہوئے پر اے سیکڑے ترہاں دیاں لکھاں ترہاں دیاں سینانپاں نامن سنسار دیتے کامیابی نہیں حصل کر سکتا اور نرنکار دی دنیا چھ نہیں چل دی ہے ترم دی دنیا چھ نہیں چل دی جد انتر مکی ہونا ہے ساریاں سینانپاں اوپرے رکھ دینا ہے سینانپاں دے آسرے تے باہر دی سینانپاں دے آسرے دے منک دے ہنکار دی یاتر ہے نرنکار دی یاتر ہے نہیں اتنی میلز کریں ہنکار سب تو اگے ہونا چند ہے سب تو اگے ہونا چند ہے سب تو پچھے ہونا چند ہے سب تو پچھے ہونا چند ہے حیرانگی ہے کہ بھگت جن اوتاری پرش تھاں تھاں کے اپنے آپنو کہہ دیں دیں اسی کوئی چنگے نہیں کوئی بلے نہیں گرنانک دیو جی مہاراج تھے ایلانیا کہہ دیں ہم نہیں چنگے برا نہیں کوئے رنو و تنانک تارے سوئے شیخ شرف صوفی فقیر دے پوترے نے گرنانک تھے پرشن کر دیتا سی کون ہو تسیر تھوڑے بولا نے پرباوت بڑا کیتا ہے تھوڑے تھے آون ناغ فضا بڑے موتر ہو گئی ہے تسی ساڑے کو لکی بیٹھے آئیں جو لگ دا ہے جو میں خدا بیٹھ دے کون ہو تسیر جد بار بار شیخ شرف صوفی فقیر دے پوترے نے پوچھے آئے کون ہو تسیر پاہ میں ویا کرن دے گرہمر دے گیا نہیں اس دے بھن بھن عرف کر دے نے سدگرین جواب دے نے مانس مہورت نانک نام شری راگ دا شبد ہے منکھ دے مہورتیں منکھ مانس مہورت نانک نام پر کرنے کو تا در فرما اتنی بھی نمرتا اتنی نرمانتا جو سی سابدیاں چار پاڑیاں دیچ قدرت دی وچار ہے قدرت کون چانن پکھنو سیب لیندنے اسنکھ جب اسنکھ باؤ قدرت دیچ کون کی ہو رہے اور کون کون نے بڑے جپیشور نے بڑے تپیشور نے بڑے پگت نے بڑے گیانی نے بڑے دانی نے اسنکھ جب اسنکھ باؤ اسنکھ پوجا اسنکھ تبتاو اسنکھ گرنت مکوید پاٹ اسنکھ جوگ مرے رہے ہو راس اس طرح دا پھلا سس ونی ساو دیچ گرو ارجن دیف جی مہاراج نے بھی کی تا کئی کوٹ ہوئے پجاری کئی کوٹ آچار بیوہاری پتہ نہیں کتنا یہ چانن پک ہے پھر ستگر رات نوگے کر دینے رات بھی ہے اسنکھ مورک اندکو اسنکھ چور حرام کو اسنکھ امر کر جائے جو زبردستی اپنا حکم چلا دینا اگلے دی توفیق بھی نہیں دیکھتے کہ اگلے دی حکم من بھی سکے گا کہ نہیں اتنی دی سمرتہ بھی ہے کہ نہیں پالنا بھی کر سکے گا کہ نہیں پر بھار بوجھ بن جان دینا زبردستی چلا دینا اسنکھ امر کر جائے جو اسنکھ گلوڑ حکیہ کمائی اسنکھ پاپی پاپ کر جائے انہا ساریاں دی گنتی کر دیاں کر دیاں کر دیاں کر دیاں تن پانکتیاں دیچ تے مول پانکتی ہے قدرت کون کہا ویچار پر اس پاڑی دیچے نہیں ہے تن پاڑیاں دیچ مول پانکتی ہے یہ قدرت کون کہا ویچار پتہ اس پاڑی دیچ کیڑی پانکتی ہے ایک اور پہلو بھی اتیاسک میں تھوڑے سامنے رکھاں گووینبال صاحب دی کرلے دھن گروہ امردہ سی مہاراج اپنے سنگہ سنتے بیٹھے گروہ انگ دیو جی مہاراج دے سہیبزادے داتو جی شریکان دے بھڑکائے ہوئے کروڈنال بھرے ہوئے آگے سنگتے چاہوں دے آئیں کچھ کے لات ماری دھن گروہ امردہ سنتے سنگہ سنتے ساڑھا سی تسی جا بیٹھے سوہات پہ ساڑھی سی تسی شنگہ سنتے بیٹھ گئے کچھ کے سینے چلا تمہاری سدگر تھلے گر گئے برد شریر سی چوراسی سال دی آئی ہو او جوان بلکل نوجوان طاقتول گردیاں سار سدگر اپنے آپنوں سمال دے نے تے داتو دے چرن پکڑ لے جو کچھ مخارب ان تو بولے نے کبھی سنتوک سنگھی نے گروہ پرتاب سورج دیچ انجھ لکھے نے ایک تو سیوہ کرت رہے ہوں دوتیے بیٹے برد بہے ہوں یہاں تے ادک سریر کٹھو رہا داتو جی میرا سریر بڑا سخت ہے ہڈیاں بڑیاں کرڑیاں نے کیونکہ ایک عمر میری بہت زیادہ ہو گئی ہے بڑا ہو گئی ہے برد سریر ہے ہڈیاں سخت ہے چمڑی سخت ہے دوسرا میں سیوہ کرڑی کردہ رہے ہیں تپڑ جاردہ رہے ہیں لکھڑ پھاردہ رہے ہیں لنگر بندہ رہے ہیں لنگر بندہ رہے ہیں پانی ٹھونڈہ رہے ہیں کرڑی سیوہ کردہ رہے ہیں اس نال میرا سریر کرڑا ہو گئے ہیں دوتیے بہتے برد بہہوں یہاں تے ادک سریر کٹھو رہا تمہرے چرن مردر نہیں تھو رہا تھوارے چرن تھوڑے پیر بڑے کومل بڑے کومل میرا سریر بڑا سخت تسی کھچکے میں نو لطم آ رہی ہے تھوڑے چرنن کوئی موچ تے نہیں آئی کوئی تکلیف تے نہیں ہوئی ہے داتو حیران کھچکے لطوی میں ماری کہ ہاتھ جوڑ کے میرے اگوں کھڑے رہا انہیں بھی نمرتا مکہ دے امام نے کھچکے گرنانک دے سینج لط ماری ہے جیون ماری لط دی کیڑا ستہ کفر کفاری کہ کون مہان کافران را کافر ستہ پہ ہے سینج کھچکے لط ماری وقت دا ریبری پرش برم گیان دی مورتی تمام ربی شکتیاں نال بھریاویا ہردہ کہ کون مہان کافران دا کافر ہے خدا دے گردی طرف پیر کر کے ستہ پہ ہے اتھے ست برکین نے اے امام جس پاسے خدا نہیں ہے اس پاسے میرے پیر کر دے بہت اتنا سی میں جدر دیکھنا ہے ایت خدا پاہی گرداد سے لکھ دے نے پھریا مکہ کالا دکھائی سینج لط کھا کے اور مہان گال سنو بہت بڑی گال ہے کون کافران دا مہان کافر ستہ پہ ہے کسے سواغن نو ویسوا کہہ دینا ہے بہت بڑی گال ہے رب نال جڑیوی آتما نو کافر کہہ دینا ہے اکیڑا ستہ کفر کفاری پر صدگرسین کر دے گا بار دی یاترہ ساری ہنکار دی یاترہ ہے اندر دی یاترہ نرنکار دی اور ونمرتہ دی یاترہ ہے بار دی یاترہ میں سب کچھ ہو جاوا اور سب تو اگے نکل جاوا اندر دی یاترہ میں سب کچھ کھو جاوا مٹ جاوا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں اندر منکھ نہ کچھ ہو کے سب کچھ ہو جاندہ ہے اور بار سب کچھ ہو کے بھی ککھ نہیں ہوندہ ہے یہ بھی میرز کر دینا یہ بھی پیان گوچ رہے ہیں بار اگے نکل کے بھی انہوں پتہ چل جاندہ ہے کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے میں بتھی رہے ہیں تو دھن تو اگے نکل گیا شکتی تو اگے نکل گیا پربتہ تو اگے نکل گیا کیا کلا دے چک گیا گناہ دے چک گیا روپ دے چک گیا رنگ دے چک گیا زاد دے چک گیا بار سب کچھ مل کے بھی پتہ چل جاندہ ہے کچھ نہیں ملے بار سب کچھ ہو کے بھی پتہ چل دہ ہے میں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں اور اندر جد منق سب کہہ دیں دیں میں کچھ بھی نہیں اور اس سوستہ تے پہنچ جاندہ ہے سب کچھ ہو جاندہ ہے بوند ساغر ہو جاندہ ہے اور ماتما ورگا ہو جاندہ ہے اندر دی یاترہ ونمرتہ دی یاترہ ہے نہ کچھ ہوندی یاترہ ہے میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں بڑا سندر اس دیتے ایک عالم نے اپنا خیال دیتا ہے از رہا چونار کہ سلامت نہ کنا سمتی کریے رستے دیچ اس دھنگنال چل کہ تیرے چلنال کسی دا رستہ نہ رکھے تو کسی دے رستے دا روڑا نہ بڑھیں تو کسی دے رستے دا کھنڈا نہ بڑھیں تو کسی چل دے منک دے پیرانو روکی نہ از رہا چونار کہ سلامت نہ کنا دے کہیں منک منک نہیں ہوں دے روڑے ہوں دے کنڈے ہوں دے انہوں دے کوشش ہوں دے یہ روکی ہے کہ پچھڑے ہی رہے از رہا چونار کہ سلامت نہ کنا دے با خلق چونا زی کے قیامت نہ کنا دے خلقت دیچ مخلوق دیچ اس دھنگنال رہے کہ تیرے رہنال قیامت نہ ہوگے کئی بندے بندے نہیں ہوں دے بس چنگاری ہیں ہوں دے یہ تھے بیٹھے کوئی نہ کوئی پاہم بڑھتے والا نہ گئے کوئی نہ کوئی آگتے لانا گئے کچھ نہ کوئی تیچنگاری چھوڑا نہ گئے با خلق چونا زی کے قیامت نہ کنا دے در مسجد گر روی کے چونا زو کے تورا در پیش نہ خوند او امامت نہ کنا دے کدھی تیرا خیال آوے نا کہ میں مسجد دے جانا ہے تے نماز پڑھنی ہے اگے اگے ہو کے نماز نہ پڑھیں مطلب تیرے اگر خیال پیدا ہو جائے میں امام آ اور میں خدا دے گاردش بھی نمبر ون آ میرا پہلا نمبر باقی سب پچڑے ہوئے باقی کی نہیں کچھ بھی نہیں اس گھر دے جو کچھ نہ کچھ ہو جائندہ ہے وہ سب کچھ ہو جائندہ ہے اور جو سب کچھ ہون دی کوشش کردہ ہے کچھ بھی نہیں ہوندہ کچھ بھی نہیں ہوندہ ایک حقیقت ہے ایک بہت سچائیے سب کچھ ہون دیچ سب کچھ ہو جانا اس دیچ منک جتنی محنت کردہ ہے یتن کردہ ہے وہ دا سوان بھاگوی منک اس دیچ نہیں لاندہ کہ میں کچھ بھی نہیں اور واقعی جس دن یہ نہ کچھ ہو جاندہ ہے سب کچھ ہو جاندہ ہے بیج نہ کچھ ہو کے ایک دن پھل بن جاندہ ہے درخت بن جاندہ ہے پر پہلے ہی تے مٹ دا ہے میں کچھ بھی نہیں تو میرس کرنا ایک بار دی یاترہ ہے ایک اندر دی یاترہ ہے ایک ہنکار دی یاترہ ہے ایک نیرنکار دی یاترہ ہے انہوں میں پورن پورتے گھنگرو گنساو جی مہراج دی بانے ہی دیچوں کھولنا سی پر سمہ اپنے گنگل جو ہے چلا گئے دو منٹ میں آپ جی دے ہو لما اندر دی یاترہ نو ہی دھیان سادنہ کنن تے اندہ اندر جانا تے اندہ بار جانا بار دی یاترہ بار منو کھ ادھاؤں دکھی ہو جاندہ جا جو اس تو کوئی اگے ہے اس تو کوئی اگے ہے کسی چیز دیچ بھی اگے ہوئے پرپتہ چگے دان دے چگے شکتی دے چگے کلا دے چگے گنہ دے چگے روپ رنگ دے چگے کسی چیز دے چی اگے دکھی ہو جائے گا تو ساری دنیا کے منوکھانو بوتا دکھ اس گلدہ ہوندہ ہے یہ اگے کہوں ہے اپنی دکھ منوکھ دے بھتہ رہے ہوندے اور ایک دکھ اور سہی لیندہ ہے یہ اگے کہوں ہے اس نو پرائی تات کہن دے دے مہراج نے ذکر کیتا ہے جس دے اندر تات پرائی ہوئے تسدہ قدے نہ ہوئے بھلا پرائی تات لئے کردہ ہے یہ اگے کہوں ہے اندر دی یاترہ جات کوئی اگے ہوندہ ہے تو خوش ہو جاندہ ہے اوہ دے قدمہ دے بیٹھ کے پرسند ہوندہ ہے ہر کے سنت بتاؤ مارک ہوں پیچھے لاگ چلی پیچھے چلنے دیچ خوشی ہوندی ہو اتھے نام کو چھوڑنے دیچ انہوں خوشی مل دیئے جات کوئی اگے جا رہے ہوندہ ہے اوہ دی امنگ ود جاندی ہے ترنگ ود جاندی ہے صرف میں ہی پربو دے مارک کے نہیں چلے کوئی اور بھی چلے اور بہت اگے لنگے انہوں خوشی مل دیئے بھار دی یاترہ جو اگے لنگے ہے جیلسی ہوندی ہے جرشاہ ہوندی ہے تات ہوندی ہے اور اندر دی یاترہ جو کوئی اگے لنگ جائے خوشی ہوندی ہے اور اندر دی یاترہ جس دن منکھنا کچھ ہو جاندہ ہے اس دن پرماتما ہو جائندہ ہے اس تا جو پوراں خلاصہ دھنگرگن صاحب جیب مہاراج دی بانی نے بیان کیتا ہے اسے وقت صدگر نے پھر ندی ناؤسنجوگی میں لے کر آئے کہ کھولاں گیا جتنی سیوہ پروان کرنی صاحب رحمد کرن تھوڑے دھیان نوں انتر مخیل ہے یاترہ اندر دی ہوئے اور اندر دی یاترہ دچ جیڑے گن پنپ دینے وہ کاغذی پھولنے ہوں دے پلاسٹک دے پھولنے ہوں دے اصلی پھولنے ہوں دے انہوں دے جن جان ہوں دی ہے انہوں دے باقیدہ بنیاد ہوں دی ہے اور وہ ایسے گن ہوں دے نے جنان دو تی پرماتما صد کے جاندہ ہے پرماتما گلوکڑی چلیندہ ہے اس واسے بھگت پرماتما نوں پیارے نے بھگت سب تو نیڑے نے صدگر سارے نوں بھگتی دا توفہ بھگتی دا یہ مہان دان چو لید اس پاویتہ کے ساڑا جیون دھن دھن ہو جائے میں پھر عرص کنا سن کے بھروسہ بندہ ہے پر بھروسہ ساڑا کوئی توڑ سکتا ہے نکی نکی گلتے بھروسے ٹوٹ جان دے گا بڑی ساو دانی نال اپنے بھروسے نوں بچانا پہ گا تاکہ بھروسہ ساڑا بھاونہ بن جائے بھگتی بن جائے اسی پرماتما دے نیڑے ہو جائیے اتنی سیوہ پرمان کرنی سائبر احمد کرن سارے آنگا ہار دکھتا اور تے دھنواب ہر سال داسدہ آنا ہوندہ اج کی کوئی تھوڑا مغالقہ رہ گیا اس کارن کر کے ایک ہفتہ جو میں تھے پہلے دیتا سی آرہے سی پر مند دھنگنال جواب نہ آیا تو پھر میں ایک ہفتہ لیٹ ہو گیا اس طریقے نہ لیک ہفتہ ہی حاضری تھوڑی بھر سکیں پرنا دو ہفتے میں جو ہے رکھے سن سلگی رہی صحت رہی پھر صدگر نے ملاک کر آیا تو پھر ایک قصر کر دیاں گے اتنی سیوہ پرمان کرنی سارے آنگا بار بار ہار دکھتا اور تے دھنواب شکرانہ داستیاں بھولانو نظر انداز کران اور شما کر دینا فتہ پرمان کرنے وائے گروہ جی کا خالصہ وائے گروہ جی کا خالصہ وائے گروہ جی کی پھتے پشلے شہ سب دنا دوں شام دے دیوان دی حاج جی پر دی ہوئی سنگت نے یا نیس سنت سنگی مسکین ہو رہاں پاس ہوں فتہ سربن کیتی ہے جنا سنگر دے مہمبرہ نے لگاتار کے پروگرام اٹنڈ کیتے ہیں جتھے انہوں نے گروہانی اندھی حوالے دیتے ہیں کتھا دا بہت آہ سار سماج دے اندر انسان دے اندر گڑیا کوریتیاں نے گوڑنے پاؤگوڑنے اونا دوبرن کیتا ہے ترم اپنے آپ دے اندر کچھ ست سمندر یا ست اکاش تو پریری گل نہیں ترم یا موت تو بعد ابشہ نہیں ملکی گرمت نو پڑنتوں سمجھنتوں اگر کسی بیرکی نے کچھ سکھیا ہوئے ترم جیوندے جی انسان دے جیوندہ ایک رستائے اور سکھ ترم نو بہت سارے فلسپر ایک سکھ بے آف لائف کر کے پرچار رہے ہیں پاٹ کرنا سمادھی لانے صویرے شام کتھا کتن کرنے ایس دے چیننے اور گرونانک دے مہاراج نے اگر برابری دا اصول لیندہ ہے پراتری پاو دا اصول لیندہ ہے اس کر کے کس سماج دے اندر بچر رہا ایک انسان دوجہ انسان نو اس دے اکنومک پک کر کے اس دے سوشل سٹیٹس کر کے اس نو دھرکا رہنا اس دا سنمان بینگ انسان قائم رہے دنیا بہت بڑی ہے پر ایک انسان دی اپنی صدی دنیا ہے اس دی اپنی فیملی او سرکل او بندے جنہ دے نال او ہر روز ملدہ جلدہ آئے اگر انسان نے اپنے اس سرکل دے نال اپنا ریلیشن چنگا بنا لیا اس دی ساری دنیا کو شال پنجابی دے کہاوات دے کہ بندے نوں اپنے گوانڈی نال نے بگاڑنی چاہی دی پر اس دا پا میں سارا بگڑ جائے دنیا دے اندر اسی پتا نہیں کنے بیقتیاں نوں میڑا آنگے جا نہیں میڑا آنگے پر جنہ نوں اسی ہر روز مل رہے ہیں اگر اسی انا نال بندیاں دی تنا بہیو نہ کیتا تا اسی ہجرت موسیٰ دے سٹیٹس تے برابر دے نہیں ہوئے کہ رب دے نال جڑے ہوئے اس بیقتی نوں بھی رب دے نیڑے رہ کے رب دی پرابطی نہیں ہو رہی کارن اس دا صرف ہے کہ اس پوڑے پڑے آدمی دا جل دکھا کے آیا ہے اور اسی ہجرت موسیٰ دے سٹیٹس تو بہت دھلے ہیں ساڑا کی بڑے گا جنہ نے رب دے کر دے پرابو پرابو پرابطی کرنی تے دور اس دے رستے نے سماج نوں انسان نوں برابر دا جان کی اس نالک بندیاں وڑا سلوک کرنا جڑا کے اسی وہ بھی نہیں سکھیا اسو سماج ترمدہ ادار اگر بندہ کسی فلوسپی نوں نہ سمجھے نہ اپنائے پر ہم اپنے آپ دے اندر کچھ نہیں ہے پر پربو پکتی اناند میں یہ بوستہ دا حانسل کرنا یہ بہت دور دیاں کرنا نہیں پر ایڈیاں بھی دور دیاں کرنا نہیں نہیں یہ یہ بکے دور دیاں ہو بن تا ایک انسان نوں ترم کمان دی سلانہ دے بھی گروبانی پر انہ دا ادار سماج انسان برابری پرطری پاوے پچھلے ساتھ دنہ دے اندر کسی گیاں نہیں سند جی کی مسکین ہو رہا پاسو بڑا اتحاس سربن کیتا ہے ایک کنٹہ یا دو کنٹے گردورہ سب اچھ بیٹھ کے کانرس لینڈ دے نہیں بلکہ ایک سکول ہے جتوں ایک اللہ سکھ کے اسی اپنی اوس لیب دے اندر زندگی دے اندر پر جو کرنی آنے سمیت گروہ مہارای ارداس کرانگا کہ جنہ بھی ساڑھا سمہ گردورہ صاحب دے اندر دیر دائے کدے نہ کدے ایک نہ ایک دن ساننو جو بھی چنگی گل سماج دے پلے دے لے مل دیئے او ساڑھے اپنے جیوان دے اندر ریگولر لائف دے اندر ساننو اپنا آنا داماو کامڑے یعنی سامتھنگ امسکین ہونا دا بھی بہت تنواد ہے کیونکہ امر دے لے آجنال ہر سال او بہر بھدیشی دورے دے رہندے میں گردورہ صاحب دے اندر اونا دیئے آجنی آخری حاضری سی پامے اونا دا سکیاجول پھرٹو تے ہندہ آرہا سی پر میں پہلا بھی بینٹی کیتی سی کینہ واسطے گردورہ صاحب دے سٹیج ہر بھی لے کھل لیے ساننو اونا دی امر دا بھی تک آ جائے اور اونا دے پروگرام آنے بھی سکیاجول اس دا بھی انوانے پھر بھی انا دا جدو کدے بھی ٹائم لگے کینہ واسطے سٹیج ہمیشہ کھل لیے آج سے کیان وارے سمیں دے اندر بھی اپنا کھلڑا پروگرام کھلڑا ٹائم لائے کہ گردورہ صاحب سنگ دے نال پھر اس طرح بیچار کرنگے اور اتھے رہن دیا انہ دی سیوہ کرنگ بچ کو کمی رہ گی ہو بھی ہسی ہونا کڑوں موفید حق دار سنگتنو بھی بینتی ہے کہ اس طرح جس طرح تس کی پہلنا شروع تنلائے کہ آج تک حاجی پر دے رہے ہو گردورہ صاحب دے اندر لگتار پروگرام ہوندے رہنے نے کہ اپنی حاج دیئے لیے اس طرح بنائی رکھنے اور پچھلے سمیں دے اندر گردورہ صاحب آن دے لائی پامے ورکنگ دے دے اندر اوکھا ہوندائے پھر بھی سنگت دور درہ دے در چل کے آن دی رہیے سنگتنو بھی بہت تنبا دے انہیں بینتی ہے دنال کہ مندر جا جکاں ہو آئے گردورہ جی کا خلصہ دعائے گردورہ جی پہلے نام جکو نام جکو میرے ساجن سینہ نام جکو نام جکو میرے ساجن سینہ نام بنا میں اور نہ کوئی بڑے پاگ گرمک اور لینہ نام بنا میں اور نہ کوئی بڑے پاگ گرمک اور لینہ نام جکو نام جکو میرے ساجن سینہ نام جکو نام جکو میرے ساجن سینہ میرے مان تن پریم نام ادار نام جکو نام سکسا میرے میرے مان تن پریم نام ادار نام جکو نام سکسا نام 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 نہیں جیو آ جائے بڑے پاگ گرمک ہر پاہے نام ہین کالک مک مایا نام دنا سگ سگ جیو آیا بڑا بڑا ہر پاگ پایا نان ک گرمک نام دیو آیا نام جکو نام جکو میرے ساجن سینہ نام نام جکو نام جکو میرے ساجن سینہ نام بنا میں عبر نہ کوئی بڑے پاگ گرمک ہر لینا نام بنا میں عبر نہ کوئی بڑے پاگ گرمک ہر لینا نام جب نام جب میرے ساجن سینہ نام جب نام جب میرے ساجن سینہ ساجن سینہ ساجن سینہ سینہ باہ گرمک محل تیجا انان ایک انکار ساتھ گر پر سان انان پی میرے ما ساتھ گرو میں پایا ساتھ گر تان پایا سید سید من و دیا و دایا براگر تن پروار پریاش و دگا ہونے آئیا سب دو تا گا گو ہری کیرہ من جن بسایا کہنان کانان دو ساتھ گرو میں پایا اے من میرے سادھ روحر نال رہو تن من میرے دوک سب سار نال انگی کار اندر تیرا کار سب سوار سن نال سمر سوام سو کیا من سار سا سا چی سائب کیا نا ہی کار تی رہ سا تی رہ سب کچھ جس سو پاوے سدا سب سلا تی رہ نام من وسا رہ نام جن کیا من وسی آ با شب گن رہ کائنان سچے صاحب کیا نائی کر تی رہ سچا نام میرا آدھار سچ نام یاد میرا جن کھ سب گو آ یاد برشان تس کم من آ وسی جن اچ سب جا یاد سب جن کیا اے بڑی آئیا سچا نام دائے سب کھ ہر سب طرح مار رہ سب سب برشان آدھر سلام نوم ور سب رہ سب بھوک روگ سنتا پترے سنی سچی بانی سنت ساجی پیسرتے پورے کتے جانی سنتے پنیت کہتے پویت سب گر رہے آپ پر پورے جنوان تنان گر چرن لگے واجے اند تور سلوگ پہنگرو پانے پتا ماتا دھت محت دیو سرات دائیں دائیا کھلے سل جگت چنگیاں گوریاں گا چیتر مہادور کرمی آپ اپنی کے نیڑے کے دور جنی نامتے آیا گئے مسکتگال نہ نکتے مکھی اجلے ایتی چھوٹی نار جنی نامتے آیا گئے مسکتگال نہ نکتے مکھی اجلے ایتی چھوٹی نار وائے گر جی کا کھال سا وائے گر جی کی پھتے پر تم پیر جا سر یوکر تابر سی جا ہوں مات پتا موالک تیرے موری تیر پا میں سو دکھنے دی موری نجانے سو گھلایاں سو دکھنے دی خوشہ بھبانت سبل سمگری تمہرے سو ترداری تم تے ہو سو آگیا پاری تمہری گرت میں تے تمہی جانی نہ نکلا سدا کروانی تمہری گرت میں تے تمہی جانی جاس سدا کروانی اکو امکار وحیو جی کی فتے سری بغوتی جی سہائے وار سری بغوتی جی کی پاشاہی دسویں پھر تھم بغوتی سمرکہ پرنانک لیں تہائے پھر انگل گرتے امر داس ران داسیں ہوئیں سہائے ارجن ہر گوبندنوں سمرہ سری ہر رائے سری ہر قشن پہ آئی ہے جس دٹھے سب دکھ جائے پہ ایک بہادر سمرے کرنوں نے دیا بیت آئے سب تھائیں ہوئے سہائے دس میں پاشاہا سری گرو گوبندن سنگی مہاراج سب تھائیں ہوئے سہائے دسان پاشاہی دی جوت سری گرو گرن سہگی دے پار دیزاردہ کے انکر کے خالصہ جی سہ برو جی بھائی پن پیارے چار سہزادے چالی موقتے ہٹھیوں جکیوں صدقیوں سچے آ رہے ہوں شہیدوں مریدوں گر تختوں گر گھاموں گر دواروں گر بنگوں گر نشانوں جی کا تیہان تر کے خالصہ جی سہ ہے برو جی بھا جنا نام جکیا بند شکیا دیکھ چلائی ایک واہی دیکھ کے انڈٹ کی تا ترمہے سیزتے بند بند کٹوائے آرینہ تانچ روائے کھوکیاں ترمہیاں اور انیک پرکار بے کشت سہے پر سکھی صدق نہیں ہاریا جنا دیکھ مائیدہ کے انکر کے خالصہ جی سہ ہے برو جی بھائی سکھانو سکھی دان کیس دان رہ دان ببیک دان وساہ دان پروسہ دان دانا سردان نام دان سری عمر سر جی دے اشنان چونکیاں چندے بھونگے جبو جب اٹل سرم کا جائے کا سکھانو سواس سواس واہی برو واہی برو واہی برو چتی آبین چتی آبین کا صدقہ سرب سکھ ہو گئے جہاں جہاں خالصہ جی سہے تان تان رچھا رہا ہے دیکھ 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 پتے برد کی پہج پند کی جی سری صاحب جی سہائے گرو خالصہ جی کے بول والے بلو جی وآلہ جی سکھانا مان نیمہ مت اچھی مدہ رکھا آپ کارکف واہی لہا ہے کارکف اپنے پندے سا سہائی کا تار جی ہو سی نلکانا سیفتے ہو گردواریاں گردامنا جنات پندہ میں بھی چھوڑیا گیا ہے جناتے کھلے درشند ایک دیکھ دیکھ Laser پرشاہ حاضر ہے در تے پروان ہوئے پروان پرشاہ ساتھ سوئی بڑھتے کبھائے دکی بڑھتے آئین سنتانیاں حاضر تک پروان کریں سب مکرم گروہ نام دھان سکھی سے پروسہ بجنا کارے راستانے تندستی بچنی سی گروہ پیارے میلو جنا مریاد جاہی نام چتی آبائے نانک نام چردی کلا تک پروان کریں سب مکرم گروہ نام چیز کریں سب مکرم گروہ نام چیز کریں سب مہتے ہیں رب سکھن کو خکم ہے گروہ مانے ہوں گرانت گروہ نام جی مانے ہوں گڑھتے ہیں جو رب کو مربوش ہے وہی جب میں راج کرے گا خلقہ حقی رہنا کوئے خوار ہوئے سم لیں گے بجیشن جو ہو راج کرے گا خلقہ حقی رہنا کوئے خوار ہوئے سم لیں گے بجیشن جو ہو